میرے دل نے گوارہ نہیں کیا میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پہلا ہوں کہ میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پہلا ہوں مجھے بھی کانے کو دے دو مجھے پیسے دے دو میرے دل نے گوارہ نہیں کیا میں اپنے اللہ سے مانگ رہا ہوں میں اللہ بچپن سے لے کے آج تک میں محنت ہی کر رہا ہوں محمد ندیم سر میرا نام ہے میں فوٹ پانڈا رائیڈر ہوں سربس پہلے اس مالک کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس سال میں بھی اس نے اپنا موتاج رکھا ہے کہ اس نے لوگوں کے سامنے ہاتھ پہلانے سے اپنا ضمیر کو سمجھے اس چیز کو گوارہ نہیں کیا کہ میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پہلاؤ میرے دل نے گوارہ نہیں کیا کہ میں لوگوں سے ہاتھ پہلاؤ میرے دل نے گوارہ کیا میں اپنے اللہ سے مانگو کیونکہ میرے اللہ پر کتنا بڑے پورے کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے زمین آسمان کے نظام کو تنہے تنہ چلا رہا ہے وہ پالنے والی ذات ہے بس اس بات کا یقین ہے اس حال میں سر میں محنت بہت کر رہا ہوں پہلے بھی محنت کیا ہے کئی کہاں پر کئی کہاں پر وقت جیسے سر میں اس سال میں تکتے جاتا تھا میں کبھی اس فیلڈ میں کبھی اس فیلڈ میں ابھی الحمدللہ آٹھ نو مہینے ہو گئے میں فوٹ پانڈا میں رائیڈر ہوں یہ سر جو میرا مسئلہ ہوا آجسہ تقریباً دس بارہ سال کے عمر میں یہ میرے ساتھ چھت کی دیوار میرے ٹانگ کے اوپر گر گئی علاش کرنے کے باوجود بھی الگ ہو گیا سر بس علمدلہ زیادہ تر میں کشٹومر کو کال کرتا تھا اپنی کنڈیشن بتا تھا زیادہ تر لوگ نیکتے آ جاتے تھے ایک دفعہ ایسی ہوا ایک کشٹومر کا اوڈر لے گیا دوسرے فولور پرتا اس کو میں نے بولا سر میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے اس نے مجھے یہ بولا بھئی تمہارے ساتھ یہ مسئلہ ہے تو تم کیوں فوٹ پانڈا کام کر رہے ہو کیونکہ تم کو پتا ہے کاراشی شہر میں بہت سارے فلیٹ ہیں تم کو مسئلہ ہوگا تو اس نے بولا کیسے کر رہے ہو میں نے اس کو اتنا پیارا سا جواب دی ہے میں نے بولا سر آپ جیسے جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں پھر اس نے بچہ بیج دیا اپنا جی علمدلہ میں شادی شدہ ہوں اس مالک کا بہت بڑا حسان ہے اس سال میں بھی ساری نعمتیں دیئے ساری نعمتیں دیئے اس وقت جو سائی سلامت ہے اس کے پاس جو نعمت ہے علمدلہ میرے پاس بھی اللہ نے نعمت ہے شادی ہوا ہے ماشاءاللہ تین بچے ہیں میرے اور ماشاءاللہ میں خود اپنا گھر کا چلانے والا ہوں یہ بچہ میرا بتی جائے اس کا تقیبن آٹھ تاس سال عمر ہے یہ تقیبن میرے ساتھ ابھی ڈیڑھ دو مہینے سے ہے میں کام تو ماشاءاللہ آٹھ نو مہینے سے کر رہا ہوں یہ بیج میں میرے ساتھ دو بارہ آدستہ ہوا اس کے وجہ سے ابھی میرے کو یہ بچہ رکھنا پڑا ہے میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا ابھی دو مہینے پہلے تو میرے پیر کی اڈی فیکچر ہو گئی جو ٹانگ کٹا ہوا ہے اس کی اڈی فیکچر ہو گئی تو سمجھو اس کے وجہ سے میں ابھی تک نکلی پیر نہیں پہن سکتا تو ابھی تک اس کا بھی تھوڑا مسئلہ ہے اور جب سیٹ ہو جائے گا نشاءاللہ اس کے بعد خود اکیلے کریں گے بس میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں جو ہمارے بھائی ہیں نوجوان ہیں جو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ہاتھ کٹ گیا اگر پیر کٹ گیا ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں بھئی کرنے کو بہت کچھ کر سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ بھئی اتنا بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نے آپ کو بتایا سمندر میں اتنی ساری مچھلیاں روزانہ تنوں کے حساب سے ان کو رزق مل رہا ہے بغر محنت کے بغر منشقت کے بغر تکلیف کے اللہ پاک ایسے کلانی والی ذات ہے تو اللہ کے بندے ہیں اشرف المخلوقات ہیں اگر بھئی ہم اپنے ذہن کو فرش کریں کہ بھئی مجھے اللہ سے مانگنا ہے تو اللہ تعالیٰ بھئی اس کے لئے ایسے وسائل پیچہ کرے گا اس کو یہ مانگنے کا ضرورت نہیں پڑے گا سب سے بڑا ہے اس کا دل اگر اس کا دل گوارہ نہیں کرے گا بھئی میں لوگوں سے ہاتھ نہیں پیلا ہوں تو وہ لوگوں کے سامنے آت نہیں پیلاے گا وہ اپنے اللہ سے مانگے گا میرا اگر کوئی مدد کرنا چاہتا ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی ایسا اچھی نوکری ملے جس میں میں بیٹھ کے یعنی کہ ان چکروں سے بچوں جیسے بائک کا کام ہے پانڈا خود پانڈا کا ایسا کام ہے چھے گھنٹا مرسلسل گھومنا ایک جگہ نہیں ہے کبھی ہم کس جگہ پہیں کبھی کس جگہ پر ہے کبھی کس جگہ پر ہے اگر کوئی بھائی میرا اگر یہ میسے جس تک پہنچ جاتا ہے اگر وہ میرے کوئی ایسا کوئی اس کی نوکری میرے کو مل جائے تو بہتر ہوگا